پاکستان میں خون کے محلک مرز ہیمو فیلیا میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے ملک میں سرکاری سطح پر اس محلک بیماری کی علاج کیلئے کوئی ہسپتال موجود ہی نہیں خاص توجہ اور مہنگی علاج کی وجہ سے مریضوں کو شدید دشوالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بتا رہی ہے تفصیل انم مشکور اپنی شپورٹ میں محلک مرز ہیمو فیلیا ایک پیدائشی اور عام طور پر وراثت میں ملنے والا جان لیوہ خون بہنے کا عرضہ ہے یہ بیماری خون کے جمنے کے ناکافی عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مریض میں اندرونی اور بیرونی خون بہنے کی وجہ سے یہ معذوری اور موت کا سبب بنتا ہے جان لیوہ مرز کے علاج کے لیے مہانہ تین سے سترہ لاکھ کا خرچہ آتا ہے جو متواسط طبقے کے افراد کے لیے ناممکن ہیں دہیے کہ اس بیماری کے علاج پہ ایک مریض پہ آخراجات کیا ہے تو جو ایڈوانسمنٹ اس وقت ہیمو فیلیا میں ہیں اور جو ڈیزرپ کرتے ہیں ہیمو فیلیا پیشنٹ اس میں تین لاکھ سے سترہ لاکھ پر من پہ تاؤں میں علاج درکار ہوتا ہے ہیمو فیلیا ورلڈ فیڈریشن آف ہیمو فیلیا نے پاکستان میں چھے ملین آئی سی اوز انٹی ہیمو فیلیا انجیکشنز آتیا کیے ہیں زندگی کی جنگ کرتے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے مطابق اس جان لیوہ مرز کے علاج کے لیے سرکاری سطح پر اسپتال کی اشت ضرورت ہے کیمرامین نومان صدیقی کے ساتھ انہم مشکور ڈون نیوز کراچی